بہت کچھ ہے لیکن اب سوالات اتنے آگئے ہیں ایک سوال ملاد شریف کے حوالے سے کہ ملاد شریف پر کچھ علماء کہتے ہیں بیدت ہے کچھ کہتے ہیں سنت ہے تو اب وضاحت کر دیں آج کی اس کانفرنس میں سراحتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند معمولات ہیں جو بیدت ہیں اصلاً ملاد سنت ہے اصلاً ملاد منانا کیا ہے سنت ہے یاد رکھئے ملاد منانا کیا ہے کس کی سنت آقا کی سنت ہے آقا کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے صحابہ کرام نے ملاد منایا آپ ریفرنس لے لیں آج کے بعد کوئی آپ سے کہے کہ ملاد سنت ہے اس کو ثابت کریں تو سراحتن دلائل پیش کرتا ہوں دلائل پیش کرنے میں میرا طریقہ کار تھوڑا مختلف اس حوالے سے ہے میں چاہتا ہوں کہ جو دو ٹوک الفاظ میں سراحتن جواب بدعقیدہ کو دیا جائے وہ ایسا ہو کہ اس کے بعد بھی وہ جواب نہ دے سکے اس کو لا جواب نہ جواب کرتا ہے یہ جواب ایسا ہے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد سنت ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے ملاد ہے کہ کھرچند لوگوں کی بات ہے یہ عزیز صاحب نے بھی سوال کیا ہے ملاد شریف کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لفظ مولد یہ مصدر بھی ہے مصدر میمی کہتے ہیں کچھ مصادر ایسے ہوتے ہیں جن میں میم آتا ہے مولد یہ مصدر بھی ہے جسے انگلش میں وربل نیون کہتے ہیں اور یہ اس میں ضرف بھی ہے ضرف زمان بھی ہے ضرف مقان بھی ہے اگر مصدر ہے تو مصدر کا معنی یہ ہوتا ہے حضور کی پیدائش حضور کا ملاد the actual birth of the prophet sallallahu alayhi wa sallam is the master the verbal noun is the birth of the prophet sallallahu alayhi wa sallam and zorf is either the birth place of the prophet sallallahu alayhi wa sallam or the birth day of the prophet sallallahu alayhi wa sallam when we commemorate and celebrate the birth of the prophet sallallahu alayhi wa sallam it can denote the birth place of the prophet sallallahu alayhi wa sallam and also the birth time of the prophet sallallahu alayhi wa sallam and the time of the birth of the prophet sallallahu alayhi wa sallam is actually the bill of worship that is that is the birth day of the prophet sallallahu alayhi wa sallam so when we say we commemorate the birth of the prophet sallallahu alayhi wa sallam and when we say maulid is established directly from the sunnah of rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the meaning of that is celebrating and commemorating the actual birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so we say we celebrate the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and celebrating the actual birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that is established directly from the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم so the word مولد it can denote the actual birth and it can also denote the birth place or the birth day of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم so مولد کتین معنی ایک معنی حضور کا ملاد یعنی حضور کی پیدائش دوسرا پیدائش کا وقت تیسرا پیدائش کی جگہ تو ان تینوں کے لئے لفظیں مولد استعمال ہوتا ہے ایک مولد کیا ہے حضور کی ولادت دوسرا ولادت کی جگہ تیسرا وقتِ ولادت دن ولادت کا دن یومِ ولادت یا وقتِ ولادت یہ تین معنی ہے جب ہم کہتے ہیں ملاد سنت ہے تو اس کا معنی یہ ہے حضور کا ملاد منانا سنت ہے یعنی حضور کی آمد پر مسرتوں کا اظہار کرنا خوشیاں منانا یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس سنت کو ہم براہ راست حدیث سے ثابت کریں ملاد ہے کیا ملاد چونکہ ہم ملاد مناتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ملاد کو ڈیفائن کریں کہ ملاد کی تیفنیشن کیا ہے اب کوئی اور ڈیفائن کر کے کوئی اور تعریف کر کے ملاد کی ہمیں کہے کہ یوں ملاد ثابت کرو ہم کہیں گے ہم کلیمنٹس ہیں ہم مدعی ہیں جو ملاد مناتا ہے جس کا دعوی ہے اپنے دعوی کی تعریف بہت کرے گا ہم مدعی ہیں ملاد منانے کے اگر ہم مدعی ہیں ہم کلیمنٹس ہیں وہ ڈیفنڈنس ہیں ہم پرینٹیو سے وہ ڈیفنڈنس ہیں ہم مدعی ہیں وہ مدعی ہیں اور مدعی کا کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے ڈیفنیشن بتائے کہ یہ ملاد ہے ہمارے نزدیک ملاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے موجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ملاد ہے سو ملاد کیا ہے ملاد میں کیا کیا جاتا ہے محفل ملاد میں اللہ کی بارگاہ ہمارا ہے حدیعہ تشکر بجالاتے ہوگا کہ ہے اللہ تیرا کرن تیری انہائیت کہ تُو نے اپنا محبوبتہ فرما دی محبوبتہ فرمانا کچھ ہوتی بات نہیں کیا کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے کیا کوئی کبھی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے دینا تو دور کی بات ہے جس سے پیار ہو جائے لوگ اپنا محبوب کسی کو دکھاتے بھی نہیں دکھاتے بھی نہیں دینا کو دور وہ تو چھپاتے ہیں میرا پیارا ہے پس میں اسے دیکھتا رہوں یہ مجھے دیکھتا ہے کیوں دکھائیں بھائی وہ قریم رب ہے وہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا رہے میں احسان ویسے نہیں جتلاتا نماز دی احسان نہیں جتلاتا روزہ دیا احسان نہیں جتلاتا عبادت دی احسان نہیں جتلاتا سب کچھ دیا احسان نہیں جتلاتا ہاں اگر محبوب دے دیا ہے تو کوئی چھوٹی چیز دی ہے اس پر احسان ضرور جتلاؤں گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا وہ احسان جتلاتا ہے کیونکہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے محبوب دے دیا ہے اور جب محبوب دیا تو احسان جتلائیا اگر احسان جتلائے گا تو اگر ہم اس کے بندے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کوئی احسان کرے نہ جتلائے پھر بھی شکریہ ادا کرو وہ جتلائے رہا ہے تو ہم محبوب کیوں نہ منائے وہ جتلائے رہا ہے خود فرما رہا ہے میں نے احسان کیا یاد دلا رہا ہے میں پھر بھی ہم محبوب نہ منائے ہم سے بڑے بڑا بدبخت کون ہوگا وہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب دے دیا اور ہم یہ بھی نہ کہیں مولا تیرا شکر تُو نے محبوب دے دیا اب یہ تو قرآن کی آیت ہے اب احتراز یہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشیاں منو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے فضل علم ہے اور رحمت حضور ہے رحمت کون ہے حضور ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رحمت پر ہے بفضل اللہ و برحمتی خوشیاں منو خوشیوں کا ادھار کرو ابن عباس جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے علم تفسیر سیکھا آقا سے علم تفسیر سیکھا وہ خود فرما رہے ہیں رحمت اس آیت میں ذات مصطفیٰ اور اگر کوئی ان کی تفسیر نہیں مانتا اور جاننا چاہتا ہے رحمت کون ہے آج کی تقریر سن لے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور رحمت ہے اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آمد پر خوشیوں کا ادھار کرو اعتراض جو بات تم سمجھے وہ صحابہ نے کیوں نہیں سمجھے جو بات تم نے سمجھ لی ہے بھئی اگر ملاد اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو صحابہ نے ملاد کیوں نہیں منایا یہ کہا جاتا ہے کہ بدت ہے اچھی بدت ہوگی لیکن صحابہ نے ملاد نہیں منایا تو آج آپ کو بتا دوں ملاد اور سیرت کمیٹی کے احباب اور سنی جمعیت آل کرناٹک کے تمام کارکنان آپ کو مبارک ہو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آقا نے کھل دیا ہے کیسے کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے ملاد کیا ہے آقا کی ولادت کے موجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تُو نے اپنا محبوب دیا ہے یہ ملاد ہے اور یہ ہم نے ثابت کر رہا ہے اب سمات فرما لیجئے حضرت خوریم بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وارش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری ایک تمنہ ہے میری ایک خواہش ہے میں آپ کی نات پڑنا جاتا ہوں آقا آپ کی نات پڑنا جاتا ہوں اِنِّ اُرید وَنَمْ دَحَا اچھا یہ واقعہ کب کا ہے غزوائِ تبوک کا واقعہ غزوائِ تبوک کے فوراً بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ابن حضر اسکلانی فرماتے ہیں کہ یہ تیس ہزار کا مجمع تیس ہزار صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں کتنے صحابہ تیس ہزار صحابہ موجود ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نات پڑنا جاتا ہوں اب نات پڑنے کے حوالے سے لوگ کہیں گے یہ نات یہ ہے ملاد کہاں یہ نات فقط آقا کی تعریف نہیں ہے یہ نات سراہتن ملاد ہے سراہتن ملاد ہے یہ ساری نات ہے ہی ملاد ہے ملاد نات کے الفاظ سمات پڑنے ہیں نات پڑتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وُلِدْتَ وُلِدْتَ کیا ہے؟ وَلَدَ يَلِدُ آقا آپ کا جب میلاد ہوا آقا آپ کا جب میلاد ہوا اَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا تو آپ کے نور سے تمام زمین روشن ہوگی آقا جب آپ کا میلاد ہوا یہ روشنی روشن بیگ صاحب آپ کو بھی ملے آقا جب آپ کا میلاد ہوا تو آپ کے نور سے تمام زمین روشن ہوگی جب آپ کا ملے ہوا یہ حدیث اس حدیث میں یہ پوری ناتیہ کلام ہے اس تمام ناتیہ کلام کے ہر مصرے میں میلاد کا ذکر ہے ہر مصرے میں میلاد کا ذکر ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے حدیث کی حوالے سنو развит یہ ایک لوایت نہیں ہے ایک حوالہ نہیں دے رہا ہے آقا کی بارمی قصد کے بارہ حوالے دے رہا ہوا ہے بڑا حوالے دے رہے ہیں یہ حدیث کہاں ہے آج کے بعد کوئی کہے ملاد بدعت ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بدعت ہے آپ کہیں نا بدعت نہیں ہے یہ تیس ہزار صحابہ کی سنت ہے تیس ہزار صحابہ کی سنت ہے تیس ہزار صحابہ نے آقا کی موجودگی میں آقا کا ملاد منایا اور ملاد بھی ایسا کہ ہر شیر میں آقا کی ملادت کا ذکر ہر شیر میں آقا کے ملاد کا ذکر ہے کوئی کہے حدیث کہاں سے لائے ہو بھائی ہم نے یہ حدیث نہیں سنی ہم تو سمجھتے تھے کہ بدات ہے پہلے لفظ ملاد کو دیفائن کریں اس کی تعریف بیان کریں ملاد ہے کیا یہ ضروری ہے ہمیں مار اس وقت بڑھتی ہم ملاد کا تعریف نہیں کراتے ہم لائٹ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں جنڈے لہراننا شروع کر دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ملاد کی اصل ثابت کریں اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قرآن میں یہ اشارت فرمائے کہ فلان دکان سے اس قسم کی لائٹس لائیں فلان دکان سے اس قسم کے جنڈے بنا کے لائیں کیا ہم نے یہ ثابت کر رہے ہیں اسلام کا کام تو یہ ہے کہ اصول دے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی مختلف لائٹس اور مختلف ڈیکوریشنز حدیث میں بیان کرنا کی یہ حضور کا کام تو نہیں ہے اور اگر یہی حضور کا کام ہوتا تو قادریہ مسجد بنانے والوں کو یہ خوبصورت آکیٹیکٹرل کیا تھا حضور نے پرنایا ایسی مسجد بنانا ایسا سارا مسجد کا سلسلہ ہو اس قسم کی روشنی ہو اس قسم کا سٹیج ہو اور ملاد کے جتنے منکرین انکار کرتے ہیں اور ملاد کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ لائٹس ثابت کرو یہ جنڈے ثابت کرو یہ تمہارا ملاد بنانے کا جو طریقہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم ملاد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں گے یہ جنڈیاں یہ تو وقت کے گزرنے سے یہ نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بیتت ہے آپ کو تو ٹھیک ہے تو کیا آپ اپنی تمام مساجد کو شہید کر دو کیا حضور کے دور میں ایسی مساجد تھی ایسی روشنی تھی ایسی لائٹس تھی کہتے ہیں نہیں 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 مسجد بنانا قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں ملاد قرآن و سنت سے ثابت ہے باقی دنیا کی بیتتیں وہ جائز ہیں سائز ہیں اب بات سمجھ گئے نا ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھئی حضور نے یہ فیس بک کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا واتس اپ کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا وہ کہتے ہیں نہیں تبلیغ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ فیس بک واتس اپ یہ دنیا کی بیدت ہے دنیا کی بیدت پر کوئی مواخضہ نہیں کوئی باز پرس نہیں یہ بیدہ دنیویہ ہے یا بیدہ لغویہ ہے یہ استلاحات استعمال کی جاتی ہیں بیدہ لغویہ یا بیدہ دنیویہ تو ہمارے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں بھئی ہم نے تو بہت بڑا دلیل دی تھی کہ یہ انٹرنیٹ ثابت نہیں ہے یہ ثابت نہیں وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں دنیا کی چیزوں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بھی کہہ دیں بھئی یہ جنڈیاں یہ پھر دنیا کی چیزیں ہیں یہ لائٹس یہ دنیا کی چیزیں ہیں ابھی ان پر بات نہیں کرتے ان کو بیدہ حسنہ بات میں ثابت کریں گے پہلے اصل کی طرف آؤ اصل کیا ہے ملاد میرے آقا نے بھی منایا صحابہ نے بھی منایا تیس ہزار کا مجمع ہے حدیث کا ریفرنس لکھ لیجئے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو نقل فرمائی امام طبرانی نے المعجم القبیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل فرمایا امام زہبی نے سیر آلام النبلاء میں نقل فرمایا ابو نعیم نے الحلیہ میں نقل فرمایا ابن عبدالبر نے الاسطعاب میں نقل فرمایا امام اسکلانی نے الاسحابہ میں نقل فرمایا امام سیوتی نے خسائص قدرہ میں نقل فرمایا ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں نقل فرمایا امام کردبی نے الجامع لحکام القرآن میں نقل فرمایا امام حلبی نے اسیرہ میں نکل فرمایا ابن قدامہ نے المغنی میں نکل فرمایا میلات کی یہ حدیث تیس ہزار صحابہ نے آقا کی موجودگی میں میلات بنایا یہ بارہ حدیث کی کتاب میں ثابت